دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایسا کیا ہے ڈسالٹ رافیل فائٹر جیٹ میں جو کی اسے انڈینئر فورس کے لیے اتنا سپیشل بناتا ہے ڈیفنس مسٹر راجنہ سنگھ نے حال ہی میں 36 رافیل جیٹس کے پہلے جیٹ کو ایک فرنچ ائر بیس میں ریسیو کیا تھا رافیل کو انڈیا کو انڈینئر فورس کی فاؤنڈیشن ڈے پر ہینڈ اوور کیا گیا تھا انڈیا نے فرانس سے 36 رافیل فائٹر جیٹس فلائی اوئے کنیشن میں خریدے ہیں انڈیا نے فرانس کے ساتھ ایک انٹر گورنمنٹ اگریمنٹ سائن کیا تھا جس میں اس نے 36 رافیل فائٹر جیٹس 58,000 کروڑ روپیز کی قیمت دے کر خریدے ہیں یہ ایک کرافٹ کئی طرح کے پورٹڈ ویپنز اور میسائلز کو کری کر سکتا ہے اور اس کی پہلی سکوڈن کو امبالا ائر فورس سٹیشن کے اوپر سٹیشن کیا جائے گا اس ائر فورس بیس کو انڈین ائر فورس کے سب سے زیادہ سٹیٹیجکل اس لوکیٹڈ بیسس میں سے ایک مانا جاتا ہے انڈیا پاکستان کا بورڈر اس بیس سے 220 کلومیٹر دور ہے رافیل فائٹر جیٹس کی دوسری سکوڈن کو حاسی مارا بیس پہ سٹیشن کیا جائے گا جو کی ویسٹ بنگال میں ہے تو چلیے ڈسولٹ رافیل کی ہسٹری اور اس کی سپیسیفکیشن کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تاکہ یہ پتا چل سکے کہ انڈین ائر فورس کے لیے یہ چیٹ اتنا سپیشل کیوں ہے پہلے بات کرتے ہیں رافیل فائٹر جیٹ کی امپورٹنس کے بارے میں حال ہی میں انڈیا نے جیسے محبن کے کیمپس کے اوپر بالاکورٹ میں ایس ٹائس کی تھی تب پرائیم میسٹر موڈی نے کہا تھا کہ اگر انڈیا کے پاس رافیل فائٹر ہوتے تو ہمیں اس سے زیادہ اشیر ریزلٹس ملتے ان کا ریفرنس رافیل فائٹر جیٹ کی سٹیلز کے اوپر تھا رافیل فائٹر جیٹ ڈسالٹ ایویشن دورہ بنائے گیا ایک ائر ڈومینس اے کرافٹ ہے اس اے سٹائک کے وقت انڈیا کو اس اے کرافٹ کی ڈلیوری سبھی تک نہیں ملی تھی اسی کارن انڈین اے فورس کو اس کام کے لیے میراج دو تھاوزر اے کرافٹ کو استعمال کرنا پڑا یہ اے کرافٹ بھی ڈسالٹ ایویشن دورہ ہی بنائے گئے تھے رافیل ایک میڈیم ملٹی روڈ کامبیٹ اے کرافٹ ہے جسے کی انڈیا کی اے ڈومینس کو بوسٹ کرنے کے لیے خیدہ گیا ہے یہ فائٹر انڈین اے فورس کے رشین میڈز خوچ ٹی ایم کی آئی اور میگ ٹونٹی نائن اور فرانس کے میراج ٹو تھاوزنڈ جیسے اے کرافٹ کو جائن کرے گا اب بات کرتے ہیں کی رافیل کی شروعات کہاں سے ہوئی رافیل ایک فرنچ اوریجن کا ڈیلٹا ونڈ ٹوین انجر ملٹی روڈ فائٹر اے کرافٹ ہے جسے کی ڈسالٹ ایویشن نے مینفیکچر اور ڈیزائن کیا ہے 1970s میں رافیل کی ضرور سامنے آئی جب فرنچ اے فورس اور نیوی دونوں نے ایک نئی جنریشن کے فائٹر کی ریکوائرمنٹ کو جاہر کیا ارلی ایٹنس میں ڈسالٹ کو فارملی اناؤنس کیا گیا گیا تھا اور اس کی ٹیسٹنگ 1991 میں شروع ہو گئی تھی اس اے کرافٹ کی پہلی سیریز پرڈکشن 1992 میں شروع ہو گئی تھی لیکن بعد میں 1995 میں اس کی پرڈکشن کو روک دیا گیا تھا اس کے بہت سارے پلیٹیکل اور ایکنومک کارن تھے اس کے بعد 1997 میں اس کی پرڈکشن کو پھر سے شروع کیا گیا تھا اور اس کے لیے 48 اے کرافٹ کا ایک آرڈر بھی دیا گیا تھا اس کے بعد 2004 میں 59 را فیر فائٹر جیٹ کا آرڈر دیا گیا تھا اور بعد میں 2009 میں 60 اے کرافٹ کا آرڈر دیا گیا تھا انڈیا سے پہلے اس اے کرافٹ کو فرنچ ائر فورس ایجپٹ کی ائر فورس اور قطر کی ائر فورس اپریٹ کر رہی ہیں اس کے ساتھ ہی یہ اے کرافٹ کومبیٹ پروونڈ میں ہے جانے کی اس نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا ہے اور وہاں پر اپنے آپ کو یہ پروو کر چکا ہے پچھلے 13 سالوں میں اس اے کرافٹ نے بہت ساری وارس میں حصہ لیا ہے 2006 سے لے کر 2011 تک فرنچ ائر فورس اور نیوی کے را فیر فائٹر جیٹس نے افران میں بہت ساری آپریشنز کیے ہیں 2011 میں فرنچ ائر فورس اور فرنچ نیوی نے لیبیا میں اس اے کرافٹ کا استعمال کیا تھا اس کے ساتھ فرنچ ائر فورس نے را فیرز کو مالی میں بھی استعمال کیا تھا وہاں پر انہوں نے اس اے کرافٹ کا استعمال کر کے دشمن کے انفرسٹرکچر اور فرنڈلی ٹوبز کو ترباہ کیا تھا حال ہی میں را فیر فائٹر جیٹس کو سینٹرل افریکن ریپبلک میں بھی استعمال کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس عراق میں بھی استعمال کیا گیا تھا انڈیا اور فرانس کے بیچ را فیر کی ڈیل سائن کی گئی تھی دوزار ایک میں انڈیا نے انڈیا ایر فورس کے لیے نئے اڈیشنل فائٹر جیٹس کو جھوڑنا شروع کر دیا تھا اس کی افیشل پروسیس دوزار ساتھ میں شروع ہوئی ایم ایم آرسی ٹینڈر کو لانچ کیا گیا جس میں 126 اے کرافٹ کو کھتا جانا تھا پہلے اس پروجیکٹ میں 18 اے کرافٹ فلائی اوئے کنڈیشن میں کھیلے جانے تھے اور باقی کے اے کرافٹ ہندوستان ایرونوٹس کی فیسیلٹیس میں بنائے جانے تھے اس ٹینڈر میں لاؤکڈ مارٹن کے ایفز جیٹ بوئنگ کے ایفز ای ایٹین فائٹر جیٹ یورو فائٹر ٹائفون رشیہ کے مک تھرٹی فائیو اور سویڈن کے ساب گریپن فائٹر جیٹ نے اور ڈیسولڈ کے رافیل فائٹر جیٹ نے پارٹسپیٹ کیا تھا کیرفل نیلسس کے بعد انڈر ایر فورس نے رافیل فائٹر جیٹ کو چوز کیا تھا لیکن 126 فائٹر جیٹ کو کھلیدنے کے بجائے انڈیا نے 36 رافیل فائٹر جیٹ کو کھلیدنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ ہی یہ فائٹرز انڈر ایر فورس کو فلائی اوئے کنڈیشن میں ڈیلیور کیے جانے تھے اب بات کرتے ہیں اسے کرافٹ کی سپیسیفکیشن کے بارے میں رافیل ایک مارڈن فائٹر جیٹ ہے جو کی اپنی جلٹی سپیڈ اور ویپن ہولڈنگ کپیسٹی کے لیے جانا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ اپنی اٹیک کیویبیلٹی کے لیے بہت مشہور ہے دسالٹ رافیل ایک ڈیلٹا وینگ ڈیزائن ہے اور یہ جیدہ سے جیدہ 11 جی تک کی جی فورس کو ہینڈل کر سکتا ہے رافیل سنگل سیٹر اور ڈیول سیٹنگ ویرینٹ دونوں میں بھیل کر ہے رافیل ایک 15.27 میٹر لمبا ایک آفٹ ہے اور اس کا ونگ سپن 10.80 میٹر کا ہے رافیل کا ایمٹی ویٹ اس کے ویرینٹ کے حساب سے 9900 کیجز سے لے کر 10600 کیجز تک ہے اس کا میکسیمو ٹیک آف ویٹ 24500 کیجز ہے رافیل کو دو سنیکمہ ایم ڈیبل ایٹ انجنز پاور کرتے ہیں دونوں انجن 50 کلو نیوٹنز کا ڈرائے تھرسٹ پیدا کر سکتے ہیں اور 75 کلو نیوٹنز کا ڈرسٹ آفٹر برنر کے استعمال سے پیدا کر سکتے ہیں یہ انجن رافیل کو 1.1 میگ کی رفتار تک پہنچا سکتے ہیں اور اس کی رینج 700 کلو میٹر ہے اگر اس پہ تین ڈراب ٹینکس لگا دیے جائیں ڈیسولٹ نے رافیل کے اندر ایک مارٹن بیکر مارک 16F00 ایجیکشن سیٹ لگائی ہے جو کی جیرو سپیڈ اور جیرو آلٹیٹیوڈ پر آپریٹ کر سکتی ہے ویپنز کے معاملے میں رافیل کو اے ٹو ائر مسائلز اے ٹو گراؤنڈ مسائلز اور اے ٹو سرفیس مسائلز کے ساتھ ایکویپ کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے نیوکل ویپنز کے ساتھ بھی ایکویپ کیا جا سکتا ہے ایویونکس کے معاملے میں رافیل میں ایک ای ایس ایڈار لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں سپیکٹرہ الیکٹرونک وارفیر سسٹم اور آئی آر ایس ای سسٹم بھی لگا ہوا ہے رافیل فائٹر جیٹ میں انڈیا سپیسفک موڈیفکیشن بھی کی گئی ہے جس میں اسرائیلی ہیلمنٹ ماؤنڈ ڈسپلیس رادار وارننگ رسیورز لو بینڈ جیمیرز ٹین آر فلائٹ ڈیڈر ریکارڈنگ اور انفرائیڈ سرچ اور ٹریکنگ سسٹم شامل ہیں تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں ٹینس پلوائٹنگ سویڈیو